جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جانور منڈی اینڈ انفرمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رزوان ناصر شاہ پیارے دوستو آج بروز اتوار ملتان منڈی کی صورتحال سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں یہ تقریباً چوتھی پانچویں ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں جو آپ کے ساتھ ملتان منڈی کی ویڈیو یوٹیوب چینل جانور منڈی اینڈ انفرمیشن پر ملتی رہے گی یہ جو خوبصورت اور بڑا بشڑا تیار ماشاءاللہ خوبصورت چیز چودستانی پرنٹ اور لال ابلک میں یہ جی تین لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دانتوں میں یہ چوگہ ہے ماشاءاللہ چلا پھر آ کے دکھایا انہوں نے اچھے نافجادر میں خوبصورت چیز ہے تو اس کی ڈیمانڈ انہوں نے تین لاکھ کی مزید اس میں کمی بیشی ضرور ہو جائے گی لیکن انہوں نے کوئی اس کا ہنٹ نہیں دی یہ بہت مختصر ویڈیو ہے پوری ویڈیو دیکھنی ہے ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہی گزارش کی ہے میں نے بار بار گزارش کی ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں اور اب آپ کو لائیو ریٹس بتاتے ہیں ملتان منڈی میں لڈن منڈی میں کنڈے پر دول کر خریداری کرنے کے لیے یا کسی قسم کی معلومات کے لیے برکت بائی کا نمبر سکرین پر دیے جارہا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تین سو تیس سے تین سو ستر روپے فی کلو کے حساب سے دندے بچڑے کی خریداری اور کارٹو مال کی خریداری اس میں دندے بھی ہو سکتے ہیں دو سو نوے سے تین سو دس بارہ روپے تک ہو رہی ہے کنڈے پر تول کر چلیں اب لائیو کی طرف چلتے ہیں آخر میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گا ویڈیو سکپ نہ کرنا پوری ویڈیو دیکھنی ہے تینکیو سو مجھ اس کا دو لگ سکیز ہے یہ کتنے میں ہوگا فائنل یہ دو لگ ساٹھ ہزار کا عزید بھی بات چیز ہو سکتی ہے مہین بھی ہو سکتی ہے جائز ہوگی ہوگی ضرور چلیں یہ بچڑا بابا کیا مانگ دے پہو مجھے ہاں دو ویڈیو دونتا ہے کتنے میں ہوگا فائنل ہو جائے گا کتنے میں ہو جائے گا فائنل کتنا تھی بیسی چیک کرو جی سنگی یہ تو اٹھا لے بندے کو ہیں چلیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اور یہ خوبصورت چیز آپ کو دکھاتے ہیں ہلکے سنگ ہیں دونتا بچڑا ہے پانچ من پلس میٹ ویٹ بتا رہے ہیں وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پچھتر ہزار ہے یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے اب آگے چلتے ہیں آپ کو خریداری دکھاتے ہیں جس طرح آپ نے تم دل میں دیکھا کہ میں آپ کو چولستانی بچڑوں کی خریداری دکھاؤں گا یہ بچڑے سولڈ آؤٹ مطلب سیل ہو چکے ہیں ایک لاکھ انچاس ہزار کے حساب سے لہور سے آئے ہوئے بھائی نے یہ بچڑے خریدے ہیں اور بچڑے آپ کو سارے دکھاؤں گا اچھے سے دکھاؤں گا ماشاءاللہ خوبصورت تیار بچڑے ہیں اور ایک لاکھ انچاس ہزار میں یہ سیل ہو چکے ہیں اس میں یہ یہاں ذرا بچڑے انہوں نے فائنل کر لی ہیں اب لوڈ کروانے کی بات ہو رہی ہے یہ چھوٹا بچڑا ہے نسبتا اور سارے بچڑے چونکہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ بھی اگر لاٹ والا مال یا کنڈے پر تول کر اسی طرح کے بچڑے کسی قسم کا مال خریداری کرنا چاہیں لوڈن منڈی یا ملتان منڈی میں تو آپ برکت بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جو نمبر آپ کو سکرین پر دیا جا رہا ہے یہ بچڑے اچھے وزن والے ہیں ماشاءاللہ اور تیار خوبصورت اچھے ناب جھلن میں کیونکہ ابھی یہاں ان کا رش لگا ہوا ہے جو جنہوں نے خرید لی ہیں وہ بھی بچڑے دیکھ رہے ہیں تو بچڑے چھڑوا کے دکھانا غیر مناسب تھا تو میں اس لیے ویسے ہی اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک لاکھ انچاس ہزار میں یہ بچڑے سیل ہو چکے ہیں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں انہوں نے مہنگے خریدے ہیں یہ سستے اس میں جو پوری لاٹ پٹھے کے حساب سے انہوں نے خریدے ہیں چلیں آپ آگے چلتے ہیں آپ کو جی یہاں دو خوبصورت بچڑے دکھاتے ہیں ملتان منڈی اس صورتحال سے آپ کو اگاہ کریں یہ جی چار لاکھ پچیس ہزار انہوں نے ڈیمانڈ کیے دونوں بچڑوں کی اور یہ دونوں بچڑے دندے ہیں اور اور اس والے بچڑے کا جو میں اب دکھانے جا رہا ہوں اس سائیڈ سے اس کا وزن چھ من پلس بتا رہے ہیں اور جو دوسری سائیڈ پہ بچڑا کھڑا ہے اس کا وزن ساڑھے چھ من پلس بتا رہے ہیں بہرحال وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے دونے بچڑے اچھے وزن میں ہیں چار لاکھ پچیس ہزار ڈیمانڈ ہے دندے بچڑے بتا رہے ہیں چلو آگے چلتے ہیں جی اب آپ کو اور خوبصورت چیزیں دکھاتے ہیں یہ لاٹ چیک کریں جی ماشاءاللہ دندے بچڑے ہیں سارے دندے بچڑے ہیں اور ایک لاکھ پچاس ہزار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسی کے قریب قریب فائنل بھی ہو جائے گا یہ دندے بچڑے ہیں اور سوہ پانچ من ساڑھے پانچ من چھ من کے حساب سے بھائی میٹوٹ بتا رہے ہیں وزن جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے بیرل ایک لاکھ پچاسی ہزار یہ دندے بچڑے کی خوبصورت چیزیں ضرور ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو اور زبردست خوبصورت چیزیں دکھاتے ہیں اسی طرح کا چولستانی کلر پرنٹ ماشاءاللہ اور یہ چیز چیک کریں جی ماشاءاللہ بہت زبردست چیزیں ہیں ایک لاکھ ستر ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھے ناف جھلر والے چولستانی پرنٹ والے بچڑے اس میں موجود ہیں کچھ کراس والے بچڑے بھی موجود ہیں تو جی ایک لاکھ ستر ہزار ڈیمانڈ دندے بچڑے ماشاءاللہ اور پانچ من پلس میٹ ویٹ بتا رہے ہیں گوشت کا وزن پانچ من پلس بتا رہے ہیں جو کہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ خوبصورت چیزیں ضرور ہیں ایک لاکھ ستر ہزار انہوں نے ڈیمانڈ کی اب آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی خوبصورت زبردست چیزیں ماشاءاللہ دکھاتے ہیں ملتان منڈی کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں پیارے دوستو یہ جی اب کچھ سنگل سنگل بچڑے آپ کو دکھائیں کہ چھ لاکھ جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یقینا ڈیمانڈ زیادہ ہے بچڑے بھلے خوبصورت ہیں اچھے کلر پرنٹ میں ماشاءاللہ اچھے ناف چھدر میں دونوں دندے بچڑے ہیں یہ والا بچڑا ابلک سٹائل بچڑا چیک کریں ماشاءاللہ بہت زبردست خوبصورت چیزیں اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چھے لاکھ روپے اور جی ٹھیک ہے تھوڑا بہت انہوں نے چلا پھر آگے دکھا دیا اب آگے چل کے ایک اور خوبصورت بچڑا آپ کو دکھاتے ہیں جی اس لئے میں آپ دوستوں سے کہتا ہوتا ہوں کے ویڈیو پوری دیکھا کریں اس کو دیکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر طرح کا مال دیکھنے کو مل جاتا ہے اس بچڑے کی ڈیمانڈ انہوں نے بہت زیادہ کی ہے جی ایک لاکھ نوے ہزار ڈیمانڈ کی ہے تندہ بچڑا بتا رہے ہیں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے دوستو اتنے کا یہ بچڑا ہرگز نہیں ہے چلیں آگے چلتے ہیں اور جی یہاں بھی دو خوبصورت بچڑے ہیں اچھے بچڑے ہیں ماشاءاللہ اب جی شام کا ٹائم ہے یہ بچڑے انہوں نے لے کے جانے والی آپس میں ڈسکشن انہوں نے جاری رکھی ہے میں نے دو تین دفعہ آواز دی ہے یہ دیکھیں یہ بھائی بھی چل پڑا اور ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تو یہ بھی چل پڑا انہوں نے ڈیمانڈ نہیں بتائی کوئی بات نہیں بچڑے دونوں خوبصورت ہیں میں جس طرح حیران ہوا ہوں آپ بھی یقیناً حیران ہوں گے جی تین لاکھ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے فی بچڑے کے حساب سے دندے بچڑے بتا رہے ہیں اور ساڑھے چھے من پلس میٹ ویٹ بتا رہے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں جی سات مند کے قریب قریب گوشت کا وزن ہے اس والے بچڑے کا اور اس والے بچڑے کا بھی یہ جو لانس یہ والا فیض سفید والا گھڑے اس کا وزن چھے من بتا رہے ہیں تو اس کی بھی انہوں نے ڈیمانڈ زیادہ کی ہے کوئی بات نہیں تین لاکھ ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے اچھا جی یہاں چلتے ہیں یہاں بچڑے سیل ہو چکے ہیں یہ بچڑے بھی اسی طرح کے ہیں اسی لیول کے ہیں جو سٹارٹ میں میں آپ کو دکھا چکا ان سے کہیں تھوڑے تھوڑے بڑے لگ رہے ہیں مجھے چھوٹے نہیں ہیں چلو کوئی بات نہیں یہ بچڑے سیل ہو چکے ہیں یہاں انہوں نے بتانا پسند نہیں کیا کہ کتنے میں سیل ہوئے ہیں تو آپ کو دکھا ضرور دیتے ہیں اگر آپ کو کوئی آئیڈیا ہو ان کے بارے میں کہ یہ بچڑے کتنے میں ہونے چاہیے ہیں تو آپ اپنی رائے ضرور شامل کر سکتے ہیں کلر لگا ہوا ہے آگے چلتے ہیں جی اب کچھ سہیوال کی لات والے بچڑے دکھاتے ہیں آپ کو ایک لاکھ پنتالیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں دندے بچڑے ہیں چار من پلس گوش کا وزن بتا رہے ہیں بیرل اس میں چھوٹے بڑے بچڑے مجود ہیں چار من سے کم والے ساڑھے تین پونے چار چار سوچار تک بچڑے مجود ہوں گے لیکن یہ ایک لاکھ پنتالیس ہزار اس نے ڈیمانڈ مانگی ہے دندے بچڑے ہیں دوزار بائیس کی قربانی کے لیے مکمل تیار ہیں خوبصورت چیزیں ماشاءاللہ ملتان مڈی میں سہیوال کی لات کا آپ کو ریٹ بتایا جا رہے ہیں پیارے دوستوں اس شام کے ٹائم کے منازر ہیں آگے چلتے ہیں جی اب یہاں ایک اور چھوٹے بچڑوں کی لات نسبتاً چھوٹے لیکن یہ سارے بچڑے دندے ہیں دوزار بائیس کی قربانی کے لیے مکمل تیار ہیں اور نسبتاً چھوٹے ان کی نسبت تو چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن بچڑے ماشاءاللہ اچھے ہیں اچھے وزن والے ہیں ڈیڑ لاک ڈیمانڈ کرے ڈالیے انہوں نے پھر ہم ان کو چھوٹا کیسے گئے ہیں یہ تو ڈیڑ لاک ڈیمانڈ کرے ڈالی انہوں نے ڈیڑ لاک تو بھائی کہیں اس کے قریب قریب ہی بات فائنل ہوگی یہ زیادہ ڈیمانڈ نہیں کی بالکل مناسب کی ہے جہاں تک یہ سودا بننے والی بات ہے اس کے قریب ہی بنے گی تو چلیں کوئی بات نہیں یہ بچڑے چیک کریں شامل ہے چلیں آگے چلتے ہیں اب اور 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 ایک اور لاٹ دکھاتے ہیں جی چلیں چلیں جی یہ میرے خیال سے لاسٹ لاٹ ہے یا اس کے بعد بھی ایک حضی ہوگی تو میں دکھا دوں گا ایک لاکھ تیس ہزار اس لاٹ کی ڈیمانڈ کی ہے دندے بچڑے ہیں اور جی چار مند سوہ چار مند ایوریج ویڈ بٹھا رہے ہیں وزن کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تو کوئی بات نہیں خیر آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی یہ لاٹ آپ کو بس ٹھیک ہے جی یہی لاٹ دکھاتے ہیں اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں پیارے دوستو جنہوں نے پوری ویڈیو دیکھی بہت شکریہ چینل کو ابھی تک بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یار اب کر لیں اتنی زیادہ محنت اتنی زیادہ گرمی میں آپ کے لئے تو اب میرے خیال سے سبسکرائب کرنا بنتا ہے چلیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ آپ بہت شکریہ